السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دعا کے تعلق سے کہ آخر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہم لوگ دعا پر دعا کرتے ہیں پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو اس سے ہو گئی ہے کہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے وہ سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی تو جلی ایشو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادہم بسرہ کے بازار سے گزر رہے تھے کہ لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور پوچھا آیا ابو اسحق کیا بات ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی فرمایا تمہارے دل ان دس باتوں کی وجہ سے مردہ ہو گئی ہیں نمبر ایک تم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے نمبر دو تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن تم نے ان کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے نمبر تین قرآن پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے نمبر چار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے نمبر پانچ شیطان کو اپنا دشمن مانتے ہو لیکن اسی کی موافقت کیے ہوئے ہو یعنی اسی کے مرضی کے مطابق کام کرتے ہو نمبر چھ جنت کو حق مانتے ہو لیکن اس کے لیے عمل نہیں کرتے نمبر سات دوزخ کو حق مانتے ہو لیکن اس سے بچنے کے لیے عمل نہیں کرتے نمبر آٹھ لوگوں کے عیوب گنتے ہو یعنی عیب لیکن اپنے عیب بھول جاتے ہو نمبر نو کہتے ہو کہ موت حق ہے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے نمبر دس اپنے مردوں کو دفناتے ہو لیکن ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں اگر کسی نے اپنی اصلاح کر لی تو آپ کو بھی سواب ملتا رہے گا اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی